تو اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں سب خیر قریب سے ہوں گے امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو دوستو آج میں نے ایک چھوٹا سا ٹاپک رکھا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے وہ یہ جو پیرٹ ویر ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے دوستو کئی دوستے جنہوں نے پیرٹ ویرہ رکھے ہوئے ان کو پتہ نہیں ہے کئی کہتے ہیں مجھے اصل میں میسیج آئے ہیں لوگوں نے ریویسٹ کیا کہ آپ پیرٹ ویرہ کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیں تو میں نے رکھے ہوئے شوک کے لیے تقریباً پانچ سال ہو گئی تو میں چاہتا ہوں آپ کو ان کو اچھی بریڈ کے بارے میں بتا دوں ان کی بیماریوں کے بارے میں بتا دوں مطلب کے ان کی صحت کے بارے میں بتا دیتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کا بھی فائدہ ہو جائے تو دوستو آپ نے اگر بریڈ اچھی لینی ہے اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا سیرپ ملتا ہے اس کا نام ہے کلشیم پی وہ سیرپ آپ نے یوز کروانا ہے یوز کیسے کروانا ہے رات کو آپ جب لائٹ بند کریں گے نا پیرس ویرہ کی تو آپ نے وہ پانی نکال دینا ہے ٹھیک ہے صبح جب آپ اٹھیں اور ایک لیٹر پانی آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے ایک لیٹر پانی میں آپ نے کلشیم پی کی ایک چمت ڈالنی ہے ٹھیک ہے میکس کر کے پانی تھوڑا سا نیم ہونا چاہیے ابھی تھوڑا سا موسم چھے ہیں جو وہ اٹھنڈ ہوئی ہے پانی اگر تھنڈا دیں گے پھر بھی وہ بیمار ہوں گے تو آپ نے وہ پانی رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ پی لے پورا دن ان کے آگے رکھ دیں شام کے ٹائم وہ پانی گرا دیں یہ آپ نے روزانہ نہیں کرنی ایک ہفتے میں دو دن آپ رکھ لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے سادہ پانی ساپ پانی ان کو دینا ہے ٹھیک ہے پانی تھوڑا سا نیم کر لیا کرے تاکہ ابھی موسم چھے ہیں جو وہ اٹھنڈ ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اٹھنڈ کی وجہ سے یہ بہت جلدی بیماریاں پکڑ لے دیں ان کو بخار ویرا بہت جلدی ہو جاتا ہے تو آپ ان کو اٹھنڈ سے بچائیں گے تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوں گے دوسری بات یہ بیمار ویرا جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ان کو موشن ویرا ہو جاتے ہیں تو اس میں ان کا علاج کرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے آپ نے ٹوٹلی کلیجیل سیرپ ملتا ہے مرکیٹ سے کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گا وہ سیرپ آپ لیں وہ آپ نے اسی طرح ایک لیٹر پانی میں ایک سپون ڈال دینی ہے ڈال کے اسی طرح آپ نے صبح کے ٹائم دے دینی ہے اور انشاءاللہ آپ کے جو پیرٹ بے رہے ہیں وہ اچھے رہیں گے اگر ان کو بخار ہوتا ہے بخار کے حالت میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ پینر ڈال کا سیرپ ملتا ہے یا بروفن ان دونوں میں سے ایک لے لینا ہے وہ بھی اسی طرح ایک لیٹر پانی میں ایک ڈکن ڈال دے باز انشاءاللہ آپ کے پیرٹ صحیح سے مند ہوں گے اور لوگ کہتے ہیں کہ دنیا تھنڈا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ ایک ہفتے میں تقریباً دو دن آپ نے پیرٹ کے آگے پالک تھوڑی سی ڈالنی ہے دنیا بھی ڈالنے ہیں مکس کر کے ڈال دیں دنیا نہیں ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پالک ڈال دیں پالک ان کے لیے لازمی ایک کلشم پورا کر دی ہے اور دوستو اگر ہو سکے ابھی موسم چینج ہوئے ٹھنڈ کے موسم میں آپ ایک ایک لیں ایک کو اوبال لیں اوبال کے اس کو بریڈ میں تھوڑا مکس کر کے نہ دونوں مکس کر کے ان کے آگے رکھ دیں وہ فیڈ سب سے بہترین ان کے لیے ہے وہ ان کے بچے میں کھاتے ہیں اور اچھی ہیلتھی ہیلتھی پیرٹ آپ کے ہو جائیں گے مطلب کہ بہترین بریڈ بھی اچھی کریں گے کوئی بچہ یہ آپ کا انفیکٹیڈ نہیں آئے گا دوسری بات آپ نے گرمی میں بریڈ نہیں لینی خاص تک کہ جونجلائی میں ٹھیک ہے کیونکہ جونجلائی میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یا آپ کی فیمیل مار جائے گی یا جو بچے ہیں کہ وہ انفیکٹیڈ بچے ہیں گے انفیکٹیڈ مراد کہ کسی کے ونگز نہیں ہوں گے کوئی ہوگا بیمار ہوگا کچھ ہی دنوں بعد مار جائے گا جو فیمیل ہوتی ہے وہ گرمی میں بیٹھی رکھتی ہے ایکس بے ٹھیک ہے بچے نکالتی ہے مٹکی میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو زہری سے بعد جب اتنی گرمی لگے گی تو پرندہ ہے مار جاتا ہے تو دوستو میرے پاس پاس یہی تھوڑی سی انفرمیشن تھی تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے انشاءاللہ یہ آپ کریں آپ کے پیروٹ بہت بہترین ہوں گے اب میں آپ کو اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پہلے کہا بھی بڑا تھا بھی میرا انٹرسیسل میں تھوڑا سا کم ہوا ہوا ہے تو پھر بھی میں آپ کو دکھا لیتا ہوں تو چلیں دوستو آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو دیکھیں میرے پاس یہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے یہ بس اللہ کی مربانی ہے مجھے بہت شوق ہے شوق سے میں نے رکھے ہوئے ہیں حالانکہ مجھے بہت زیادہ نقصان بھی کتنی دفع ہوا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس ہر قسم کے مختلف پرندے ہیں اور کوشش یہ ہی کرتا ہوں کہ جتنی کیر ہوتی ہے کرتا ہوں ٹیبلٹ بغیرہ سیرپ بغیرہ سب کو دیتا ہوں فیڈ ٹائم پہ دیتا ہوں تو چلیں دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے میرے پاس پڑھویں یہ میرے پاس انڈر ایزی کا پیر ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ان کا بچہ ہے اور یہ فی میل ہے اور یہ جو نیچے گھوم رہا ہے یہ میل ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں فنچیز یہ میرے پاس فنچیز ہے یہ دیکھیں یہ انہوں نے نیسٹنگ میں ربی کی ہے یہ بہت اچھی بریڈ کرتی ہیں یہ دیکھیں یہ یہ انہوں نے میرے پاس کافی بریڈ کی ہے یہ جو گری کلر والی ہیں یہ زیادہ میل ہی ہوتے ہیں اور وائٹ کلر میں یہ فی میل ہے اور اب میں آپ کو یہ والا دکھاتا یہ میرے پاس ککتین کا پیر ہے لیکن یہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا آج انہوں نے ایک بچہ نکالیا اگر میں نے ان کو ڈسٹرپ کیا اور یہ نہ وہ بچے کو مار دیں اب یہ دونوں میل فی میل اندر ہی گسے ہیں مٹکی میں اب میں اسٹریلین کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں جی اس پیر نے اندے دیئے ہوئے ہیں اس نے اندے دیئے ہوئے ہیں اس نے اندے دیئے ہوئے ہیں یہ بھی خالی ہے بچے ما شااللہ یہ جو فیمیل ہے یہ میرے پاس سب سے اچھی بریڈ کر دیا ہے اس نے میرے پاس کم اکم سات سے آٹھ لاکھ اچھ دے چکی ہے اس کی بریڈ سب سے اچھی ہوتی ہے اور یہ بریڈ ہے اور یہ دیکھیں میں نے کسکیل بھی ان کے ساتھ دیکھیں یہ دیکھیں کلر بھی ماشاءاللہ میرے پاس بہت نیاب کلر یہ دیکھیں یہ وائٹ ریڈ آئی ہے یہ دیکھیں اس میں کلر ماشاءاللہ بھی اتنا پیار رہا ہے ابھی یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر گرمی میں بریڈ کرواتے ہونا تو آپ کے جو ہوتے ہیں پٹھے وغیرہ جو بچے نکتے ہیں وہ انفیکٹیڈ نکل آتے ہیں زیادہ تا یہ دیکھیں میرے پاس گرمی میں دو تین کلچ نکالے ہیں ان میں سے انفیکٹیڈ کافی پیس نکل آئے ہیں تو میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ انفیکٹیڈ پیس ہے یہ گرمی میں نکلا ہے مجھے پتہ نہیں چلا تھا یہ دیکھیں اس کے وینز ویرہ بہت کم ہیں اور یہ اڑ نہیں سکتا ہے نیچے گھومتا رہتا ہے اس طرح کے کوئن کوئی تھوڑا تھوڑا اشیو آ جاتا ہے اگر آپ گرمی مسئل میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے یا پی میل مار جاتی ہے تو یا پھر یہ اس طرح کا اشیو آ جاتا ہے انفیکٹیڈ پیسیز نکل آتے ہیں تو دوستو بس یہی میرے پاس تھوڑے سے تو اللائن میں اور بھر کر ڈالیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسیز ہوں حالانکہ یہ آج کا فیڈ بھی بہت مہنگی ہے فیڈ کا ریٹ کافی زیادہ ہے تو چلے دوستو آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ویڈیو شیئر کر دیں انشاءاللہ آپ کو ایسی انفرمیشن والی ویڈیو کافی اور بھی ملیں گی تو جتنا بھی ہو سکا میں آپ کے لئے آپ کا کٹ شیئر کروں گا کوئی بھی ایسی بھی سبسکرائب تو ٹھیک ہے دوستو اسلام علیکم دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی